السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اور درد و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار میں محترم ناظرین آج ہم دار العلوم محمد یا قندری پہنچے ہیں یہ مدرسہ بلڈھانا زیلہ کے چکلی تعلقے کے قصبہ قندری میں موجود ہے اور قصبہ قندری ناکر پونہ حیوے پر چکلی خامگاؤں کے درمیان میں واقع ہے اس مدرسے میں تقریباً اسی طلبہ زیر تعلیم ہے اور یہاں پر حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اسے کے ساتھ اصلی تعلیم کا احتمام بھی ہے بچے یہاں سے روزانہ اسکول جاتے ہیں اور اسکول سے لوٹ کر یہاں پر آتے ہیں محترم ناظرین اس مدرسے میں دو ٹو بیل تھی جن کا پانی مدرسے میں ناکافی ہوا کرتا تھا اکثر و بیشتر اس دن جس دن طلبہ کپڑے وغیرہ دھوتے اس روز پانی کی قلت بہت زیادہ ہوا کر دی تھی اسی کو مدر نظر رکھتے ہوئے ناظرین مدرسہ ایک نئے ٹو بیل کرانی کی تیاری میں تھے آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے رد پکرم سے ہمارے چاچہ جناب کلحاج احمد صاحب چودری باببان ساکن چکلی کے تعاون سے مدرسہ حازہ میں ٹو بیل کروا کر اس پریشانی کا ازالہ کر دیا گیا ہے اور الحمدللہ دو سو پچیس فٹ کے اوپر یہ پانی لگا ہے اور بڑا ہی زبردست پانی لگا ہے اللہ کی رحمت کے دہانے کھل گئے ہیں اور زمین سے نکلتے ہوئے اس پانی کو دیکھ کر یہ معصوم طلبہ نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کرنے لگے مہدر ناظرین مداری سے اسلامیہ یہ اسلام کے مضبط قلعے ہیں یہاں سے محافظین اسلام تیار کیے جاتے ہیں اور ملک عزیز میں مداری سے اسلامیہ کی اہمیت کا اندازہ ہندوستان کی تاریخ آزادی کے پڑھنے کے بعد ہمیں ہوگا اس مدرسے میں اسی طلبہ زیر تعلیم ہے اسی طلبہ کیلئے بچوں کو باہر اس قلع میں بھیجا جاتا ہے مزید طلبہ کیلئے چار عدد کمپیوٹر کی معاہ ٹیچر کے ضرورت ہے میں اہل خیر دراز سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس جانب خاص توجہ دیں کہ مدرسے میں کمپیوٹر اور کمپیوٹر سکھانے والے ٹیچر کا انتظام ہو جائے یہ مدرسہ کھامگاؤ اور چکلی کے درمیان ہائیو ناکر کناہیوے پر واقع ہے دیکھئے بورویل سے نکلتا ہوا پانی اور اس پانی کو دیکھ کر بچے نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کر رہے ہیں مہترم ناظرین ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے فقط والسلام چینل کو سبسکرائب کیجئے